موسیقی ہیلتھ کارڈ کے بعد کسان کارڈ اور کسان کارڈ کے بعد آج ہم مزدور کارڈ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں تیرہ لاکھ لوگوں کو یہ کارڈ کی سہولت میں سر ہوگی اور ان کو تیس سے پینتیس پرسنٹ تک ان کو ریلیف ملے گا لوگوں کو یہاں پہ بہت اچھی بات ہے مزدور کارڈ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک شریعہ ایک ملین گیارہ لاکھ مزدوروں کو یہ کارڈ ملے گا اور اس سے وہ گیارہ لاکھ مزدور اور ان کے تقریباً اٹھ ست لاکھے قریب لواکنے گے وہ اس سے مستفید ہوں گا دوسرا اس مزدور کارڈ کے اندر ایٹی ایم کارڈ بھی ہے یہ ڈیبیٹ کارڈ کے طور پر بھی استعمال ہوگا یہ سوائب بھی ہو سکتا ہے دکانوں کے اوبر جا کے اور اس کے تھوہ اب مزدوروں کو تنہائیں بھی ملے گی جتنے بھی کیش بینیفٹ ملتے ہیں ان کو ڈیتھ گرانٹ ہے مریج گرانٹ ہے ٹیلنٹ سکالرشیب ہے بچوں کے لیے ایڈوکیشن گرانٹ ہے وہ ساری اس کارڈ کے تھوہ ملے گی آج ہم نے پاکستان کا پہلا مزدور کارڈ کی اناؤگریشن اور اس کا پروسس آف ایشوانس جو ہے اس کی انیسیشن کی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک فینینشل انکلوجن کا جو اوورال ایجنڈا ہے گرمنٹ کا اس کو بہت زیادہ تقویت ملے گی اور بہت زیادہ سپورٹ ملے گی دوسرا جو اس میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ایک منٹرنگ کا ایلمنٹ جو ہے وہ گرمنٹ کے پاس آئے گا اور جو گرمنٹ ایک سرپرس کے طور پہ گارڈین کے طور پہ ایک کرتی ہے وہ اس میں مزدوروں کا استحصال کو بچانے میں ایک رول پلے کرے گی ہم نے اس پہ ایک لانگ ٹرم ویو لیا ہے اور ہمارے خیال سے یہ ایک فینینشل سیکٹر کے اوورال بینیفٹ میں ہے کہ اگر اتنی بڑی عبادی جو ہے وہ مزدوروں کی ایک فینینشل انکلوجن کے ایجنڈا کے تحت فالو کرتے ہوئے اس طرح فینینشل سیکٹر کے اندر آ جائے تو ہمارے لیے اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ اوور اپیرڈ ٹائم ہو سکتا ہے بینکو پنجاب ہر وقت حاضر ہے گرمنٹ پنجاب کی خدمت کے لیے گرمنٹ پاکستان کی خدمت کے لیے اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے شکریہ